کتنا امید بھرا وہ پل ہوتا ہے جب ماں باپ اپنے بچے کو سکول ریس پہنا کر اسے سکول چھوڑنے جاتے ہیں پر کیا گزرے گی اس ماں باپ پر جب کچھ منٹ بعد اسے سکول سے یہ خبر ملے کہ اس کے لادلے کی گلہ رید کر ہتیا کر دی گئی ہے تو ہلو دوستو نمشکار میں ہوں ندھی اور سواگت ہے آپ کا کرائم کیاپیٹل پر آٹھ ستمبر دوہزار سترہ کا وہ واقعہ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہی ہوگا جب ہر نیوز چینل پر ایک ہی نام تھا پردیومن تھاکور ریان انٹرنیشنل پبلک سکول مہت سات سال کا ایک بچہ جسے سکول میں پہنچے کو چھے منٹ گزرے تھے پر کوئی اس کی بہت بے رحمی سے ہتیا کر دیتا ہے یہ خبر باہر آتے ہی سکول میں ہر کمپ مچ جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہر نیوز چینل پر پردیومن کے کھونی کو فانسی دینے کی مانگ اٹھنے لگتی ہے بہت ہی چوکانے والا یہ ہتیا کانڈ سکول میں صبح اس دوران ہوا جب سکول میں بچوں کی پرکشہ چل رہی تھی بیٹے کی موت کی خبر ملتے ہی پردیومن کے پتا ورن تھاکور اور ماں جوتی تھاکور اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں دونوں بے حال ہوئے سکول پہنچتے ہیں تحقیقات کے شروعاتی دور میں ہریانہ پولیس کو پردیومن کی ہتیا کا شک ریان سکول کے بس کنڈکٹر اشوک کمار پر گیا اور اسے ہتیا کی وجہ مان کر کرفتار بھی کر لیا گیا پر بات اتنی ہی نہیں رہی اشوک نے اس ہتیا کے لیے خود کو گنہگار بھی بتایا اور سبھی میڈیا چینلز پر اس بات کو قبول بھی کر لیا اشوک نے اس معاملے میں بتایا کہ جب وہ کچھ گلت منشا کے ساتھ سکول کے باتروں میں گھوسا تب ہی پردیومن وہاں آ پہنچا اسے دیکھ اشوک گھبرا گیا اور وہ بچے کو دھکا دے کر اپنی طرف کھیچ لیا پھر بچہ ویرود میں شور مچانے لگا جس کے بعد اس نے بچے کے گلے کو بہت ہی بے رحمی سے ریت دیا اشوک کے گناہ قبول کرنے کے بعد بھی پردیومن کے پتا ورن تھاکل اس جانچ پر وشواس نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے ریان سکول شہد اس کے اونر پنٹو کو بھی اس ہتیا کانٹ کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ساتھ ہی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ورن نے بتایا کہ بس کنڈکٹر اشوک سے اس کا اور ان کے بیٹے کا کبھی کوئی واسطہ رہا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پردیومن کو خود سکول چھوڑنے جاتے تھے چونکہ یہ مرڈر کیس اب ہر جگہ آگ کی طرح فیل چکا تھا تو سی بی آئی کو جلد ہی اس میں شامل ہونا پڑا اور ایک نئے سیرے سے اس مسٹری کو سلجھانے کی کوشش شروع ہوئی سی بی آئی نے اس کرائم سین کو واپس ری کریئٹ کیا یعنی جہاں یہ مرڈر ہوا اور جس بھی پرستیتی میں ہوا اسے دوبارہ سے ٹھیک مرڈر کے وقت جیسا بنایا گیا تاکہ واسطوک میں جو جیسا ہوا تھا اسے سی بی آئی کو کچھ الگ پہلو مل سکے پھر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگھالا گیا کافی مشکت کے بعد سی بی آئی نے آروپی کو گرفتار کر لیا جس کے بعد مانو ہر کمپ سمجھ گیا کیونکہ آروپی اسی سکول کا گیاروی میں پڑھنے والا محض سولہ سال کا نابالک تھا سی بی آئی نے اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ اگر اس دن پردیومن نہیں مارا جاتا پھر بھی اس سکول میں کسی نہ کسی کی ہتیا ہونی تیہ تھی کیونکہ آروپی اسی منشاہ سے اپنے ساتھ سکول میں ہتھیار لایا تھا جس سے وہ کسی نہ کسی کی تو جان لے ہی لیتا اور پردیومن اس دن غلط وقت پر غلط جگہ آ گیا جس کے قارن اس کی ہتیا ہو گئی آروپی نے ہتیا کے پیچھے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ سکول میں ہو رہے اگزامز اور پی ٹی ایم یعنی پیرنس ٹیچرز میٹنگ کو کسی بھی طرح ٹالنا چاہتا تھا وہیں دوسری طرف کنڈکٹر اشوک نے بھی اپنے بیان کو بدلتے ہوئے کہا کہ پولیس کی زور زبردستی کے قارن اس نے پردیومن کی ہتیا کی ذمہ داری خود پر لے لی اور مجبور ہوا جبکہ وہ بے قصور ہے پتہ ورن کے وکیل سشیل ٹیکری وال نے سی بی آئی سے انرود کیا کہ آروپی کے ساتھ نابالی کی طرح نہیں بلکہ ایک ویسک کے جیسا پیش آیا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے پردیومن کی ماں جوتی نے ایک بار آروپی سے ملنے کی اکشہ جتائی تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ اس نے اس کے معصوم سے بچے کی اتنی بربرتہ سے ہتیا کیوں کر دی جس پر آروپی نے جواب دیا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور تب ہی پردیومن وہاں پہنچ گیا جس کے قارن وہ مارا گیا باتا پتا نے سی بی آئی کی جانچ پر تو کوئی سوال نہیں اٹھایا لیکن انہوں نے کہا کہ اس ہتیا کے پیچھے ابھی بھی کئی انسلجے راز ہیں تو ملتی ہوں آپ سے اگلے ایسی ہی کسی کہانی میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائم کیاپٹل